شربت فولات کا استعمال ہر موسم کے اندر اور ہر بندے کے لیے انتہائی مفید اور انتہائی خصوصیات کا حامل ہے شربت فولات کو استعمال کرنے سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور کن کن بیماریوں کے اندر شربت فولات کا استعمال آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تالہ میں آپ کو شربت فولات کے فوائد کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے والا ہوں آنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل شروع سے لے کر اخیر تک دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں اب سارے خرید سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں شربت فولاد ایک ایسا شربت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بہت سارے فوائد اور منافع رکھے ہیں اب بہت ساری کمپنیاں مختلف قسم کے مشروبات بنا بھی رہی ہیں سیل بھی کر رہے ہیں کرشی ہے ہمدرد ہے اشرف دواخانہ ہے یا دیگر کمپنیز ہیں وہ شربت فولاد اپنا بناتی ہیں اور استعمال لوگ کرتے ہیں جس سے فائدہ ان کو ہوتا ہے لیکن اگر آپ اریجنل شربت فولاد بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیوز میں نے اپنی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ شربت فولاد کے اندر کن کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور کون کون سی چیزیں استعمال کرنے سے اس کے ریزلٹ بڑھ جاتا ہے اس کے فوائد بڑھ جاتے ہیں اگر آپ خالص شربت فولاد خود بنانا چاہیں ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ خود اس کو تیار کر سکے تو قریبی کسی اچھے حکیم سے آپ اس شربت کو تیار کر کے اور بھی بہت سارے مشروبات ہیں جو میں نے مکمل نسخجات اپنی یوٹیوب چینل پر دیئے ہوئے ہیں تو جن کو بھی آپ تیار کروانا چاہیں ان کی اصل اجزاء کے ساتھ تو کسی بھی قریبی حکیم سے تیار کروا کر اور استعمال کر کے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن جو کمپریز کا شربت فولاد ہے اگر وہ بھی آپ استعمال کریں تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اس کے فوائد کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ شربت فولاد چاہے آپ اپنا بنائیں یا لے کر استعمال کریں تو اس کو استعمال کرنے سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے تفصیل میں جانے اس پہلے آپ سے گزارش ہے سے رابطہ کرنا ہو تو ورس اپ پر میسج کر لیں گے مجھے ڈیسی وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا تو چلے تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں کہ شربت فولاد کے فائدے کیا کیا ہے نمبر ایک جگر کی اصلاح کر کے خون کی پیدائش کو بڑھاتا ہے نمبر دو خون میں سرخ ذرات کا اضافہ کرتا ہے چہرے کی زردی کو دور کر کے چہرے کو شاداب بناتا ہے عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے بھوک لگاتا ہے اور غزہ کو اچھی طرح حضم کر کے جزوے بدن بناتا ہے ایام حمل میں زچہ اور بچہ میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے بچوں کی نشن امام معاون ہے اس کا استعمال ہر عمر اور ہر موسم کے اندر یقصہ مفید ہے تو جن کو بھی کمزوری کا مسئلہ ہو خون کی کمی کا مسئلہ ہو اور خاص طور پر وہ عورتیں کہ جن کے ہاں بچہ پیدا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے تو وہ بھی شربت فولاد زوری کے مسائل کو دور کر سکتی ہیں جن کا وزن کم ہو چہرے پر لالی نہ ہو چہرہ پھیکا پڑ چکا ہو تو وہ بھی شربت فولاد کا استعمال کریں اور آج کل کے موسم کے اعتبار سے تو اس کا استعمال آپ کے لئے انتہائی مفید اور انتہائی کارگر ثابت ہو سکتا ہے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان جنگلی شہد زافران سلاجیت اسمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات مغوانا چاہیں میدے کا مسئلہ ہے تیزابی تلصر کا مسئلہ ہے دل کے امراض ہیں یا زنانہ و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ نے مشورہ لینا ہو نسخہ پوچھنا ہو یا دوا مغوانی ہو مجھے ویڈس اپ پر میسج کر لیں گے مجھے جیسے وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ